ہیلو فرینڈز میں آج آپ کو پرانی جینس جو خراب ہو چکی ہے اس کو استعمال کرنے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں تو اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ جینس جو لیں گے وہ ہم اس کی پاکٹ کو استعمال کریں گے کٹنگ کر لیں گے اس کے لیے تو یہ ہم نے ساری نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے دو پاکٹ سے ہماری پچھے کی ان دونوں کو ہم نے آرام سے چاروں پاسے سے تھوڑا سلائی حق رکھ کے آدھا انچ کا وہ ہم نے کٹنگ کر لینی ہے دیکھیں فرینڈز ہی ہماری کٹنگ ہو چکی ہے تو اب اس کو ہم نے یہ دونوں کو ایسے اکٹھا پکڑ کر کے ایسے اکٹھا کر کے اولٹا کر کے اور چاروں طرف سلائی لگا دینی ہے تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی پاکٹ بن جائے گی یہ سینٹر میں ہم نے کٹنگ کر لینی ہے جو لٹکانے کے لیے کہیں بھی ہم لٹکا سکتے ہیں اس میں سمال ڈال کے ایک یہ ہو گیا ہمارا اور یہ ہم پھر سیدھی کٹنگ کریں گے جو ہم دیوار پہ وال ہنگنگ بناتے ہیں پاکٹ سے لگا کے کچھ بھی ہم اس کے اندر پینسل اپنے کارس وغیرہ سمال کے رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پیر کی کٹنگ کر لینی ہے فرنٹ کے چووویس کی ہنچ ہماری tieful and flat sets چووویس Gucci ہماری چیز لٹک 신چ ہماری چیز لٹکنگ کر لیں گے ہمارے نیچھے کی کرنگ ہوگی پہلے اس کے ائوپر ہم پاکٹ 색 کریں گے اس پہ سے ہم ایسے کٹنگ ہوتی ہے ایسے کر کے ہم اس کی پاکٹ کی کٹنگ کر لیں گے یہ نیچے بھی فولد ہم کٹنگ کر لیں گے اس کی ایک پاکٹ کٹ کے ہم دو اور تین پاکٹ کٹنگ کر لیں گے یہ تین پاکٹ ہم نے کٹنگ کر لیا یہ ایسے ہم تین تیہ لگا لیں گے تین پاکٹ ایسے لگا لیں گے سیدھی سلائی کر کے یہ ہم سلکے دکھائیں گے آپ کو یہ اس کے لیے پہلے ہم ماسک کی کٹنگ کریں گے ماسک بھی بنائیں گے ہم جینس کا تو بچے کیونکہ خوش ہوتے ہیں جینس کا ماسک لگانے پہ لیے اب میچنگ ہو گیا ہے پاکٹ کٹنگ کر لیں گے اس میں ہمارے دو مارک بن جائیں گے ہم نے کٹنگ کر لیا ماسک بھی ہم میجر کریں گے اس کے لیے ڈبل کپڑا لے لیں گے ہم یہ ہمارا ایک طرف سے ساڑھے پانچ ہوگا اور ایک طرف سے ساڑھے چار انچ ہوگا ساڑھے پانچ انچ ہماری لمبائی ہوگی اور ساڑھے چار انچ ہماری چڑھائی ہوگی کپڑے کی ایسے رکھ کے یہ ڈیڑھ انچ ہم نے سینٹر میں رکھ لینا ہے ڈیڑھ انچ اوپر تین بھاگ کر لینا ہے ایک انچ کا نیچھے کا رکھ لینا یہ والا ایسے گلائی دے دینا ہے اوپر کو یہ ساڑھے چار انچ ہمارا اور ادھر سے ساڑھے پانچ ہے یہ ڈیڑھ انچ سینٹر کا رکھ کے یہ ڈیڑھ انچ اوپر کا ہوا یہ ڈیڑھ انچ ہوا پھر یہ ایک انچ ہوا تو اب ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا گلائی میں کٹنگ کر سکتے ہیں کئی بار ہمیں نہ آئے سمجھ تو ہم ریڈی میٹ لے لیتے ہیں ایک ماسک جو ہم اس کے اوپر رکھ کے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ چار ہوں ہماری ہو گئی ہیں تو اب جیسے ایک ریڈی میٹ ہوگا ماسک یہ ریڈی میٹ ماسک لے کے ہم اس کے اوپر ایسے رکھ کے اس کے اوپر ایسے رکھ کے اس کی گلائی میں آپ لیں گے اور ایسے میجر کر کے ہم کٹنگ کر لیں گے اور الاشٹک لگا لیں گے یہ اپنے سائج کے حساب سے ڈائی ڈائی انچ کا ہمارا مارکس کرتا ہے پانچ انچ کا الاشٹک اب ہم سلکے دکھاتے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے ہم سلائی میں یہ اوپر کا سلائی میں سلیں گے اوپر کا یہ ہم نے سب سے نیچے رکھ لیا ہے کپڑا اس پر پاکٹ ہم نے سیٹ کر لیا جو ہماری سلائی ہوتی ہے ڈبل پھینٹ کی وہ ہمیں اوپر کی سیٹ رکھ لینی ہے اور ایسے نشان لگا لیں تینوں پاکٹ کے یہ ہم نے سیرنا شروع کرنا ہے اس کی ہم ڈبلنگ سلائی کر لیں گے ساری پاکٹ کی کئی پر ہم بزن بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ پھٹے نا یہ تیسری سلائی ہوگی ہماری پاکٹ کی تینوں ہماری لگ دی ہے اب سب سے نیچے کا ہم فولڈ کر دیں گے وہ ہمیں نظر نہ آئے پاکٹ کی نیچے سلائی دب جائی گے اس کر کے ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے تنی لگا دینا ہے دوڑھ ہنچ کی ڈٹکانے کی لئے یہ ایسے پاکٹ لگ گئی ہیں یہاں پہ ہم نے یہ تنی تین ہنچ کی لے لینی ہے تین ہنچ کی سینٹر میں لگا لینا ہے اس کو یہاں پہ ہم ڈوڑھل سلائیوں کر دیں گے تاک یہ پکا ہو جائے یہ میں اچھا سوڑ سلائی لگانی ہے یہ ہماری سب سے پہلی یہ لگا لینا ہے اور یہ تین ہنچ کی پاکٹ ہماری لگ چکی ہیں اب ہم نے ان کی سائیڈوں پہ پکا کر لینا ہے اس کو جوڑ لینا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو چپکا لینا ہے پہلے سلائی سے بڑے بکیا کر کے دونوں طرف سے دوسری سائیڈ بھی ہم نے اسی سلائی لگا لینا ہے اب ہم نے دونوں سائیڈ ایک ڈڈڈڈ انچ کی ہم نے پٹیاں کٹنگ کر کے رکھی ہیں جو سائیڈوں سے وہ ہم نے اس کے سائیڈوں پہ لگا دنی ہے بریق سی فولڈ کر کر کے ایک چھوٹی پاکٹ ہماری اوپر آ جائے گی یہاں پہ نشان جہاں لگایا میں نے یہ پٹیاں ہم نے کٹی ہوئی ہیں اس کو ہم نے سیدھی سائیڈ سے اُلٹی سائیڈ سے رکھنا ہے اُلٹی سائیڈ سے ہم لگانا شروع کریں گے آدھا انچ باہر کو کپڑا رکھتے ہوئے پٹی کو اور پھر ہم سیدھی سلائی لگائیں گے ایسی سیدھی سلائی لگانی ہے بلکل جینس کی جہاں پر موٹا وہاں تھوڑا سنبھال کے سلائی لگانی ہے بھی سوئی نہ ہماری ٹھوٹے اب یہ ہماری سلائی لگ گئی ہے ہم نے اس کو سیدھا کر کے ایسے بریق سا ایسے فولڈ کر کے جو ہم نے اندر کو موڑ کے پھر فولڈ کر کے اندر کو سلائی لے لینی ہے ساری جیسے ہم سوائی کے ساتھ ایسے فولڈ کر کے ایسے لگا لینا ہم نے یہ ہم نے سیدھی سائیڈ سلائی لگانی ہے ایسے فولڈ کر لینا ہے یہاں سے سلائی لگانی شروع کرنی ہے ایسے ہم دونوں سائیڈ بریق سی یہ سلائی فولڈ کر کے لگا لیں گے سلائی کو اندر کر لیں گے ایسے فنیشنگ آ جائے گی ہمارے اس میں والنگ میں موسیقی 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 یہ ہماری پوری سلائی لگی ہے ایسی ہم نے دوسری سائیڈ بھی لگا لینا ہے موسیقی 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 پٹی فریشنگ آ جائے گی اچھی تھی اب ہم نے جو پاکٹ کاٹی تھی وہ بھی ہم نے بنانی ہے تو اس کے لیے ہم پہلے فولڈ کر لیں گے جو اوپر کا ہم نے کٹنگ کیا تھا اس کو ہم نے ایسے ایک سلائی لگا لینی ہے موڑ کر کے جو پیچھے کا کپڑا ہے اس پہ ہم نے سلائی لگانی ہے جو پاکٹ تو آگے کی سائیڈ ہے یہ پیچھے کی سائیڈ ہم نے فولڈ کرنا ہے ایسے ہم نے دونوں کو کٹھا کرنا ہے تو اس میں تین تھیلیاں بن جائیں گی اب ہم نے سل لیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے ایسے اور جو سائیڈوں بھی ہم نے کپڑا چھوڑا ہوا سلائی کے لیے ان بھی سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اچھی سی پاکٹ کا استعمال کر لیا ہے ہم اس میں پین پینسل کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو پاکٹ کی کٹنگ کری تھی نیچے کی فولڈ ہوتی جو پینڈ کی اس کی تنی ہم نے اس میں لگا دینی ہے یہ تین تھیلیاں ہماری بن گئی ہیں کنارے بھی ہم نے اچھے سے موڑ لینا ہے کنارے بھی ہم نے اچھے سے موڑ لینا ہے پینٹ کی کٹنگ کا ہم نیچے کی سائیڈ اس کا ہنڈل لگائیں گے ایسی ہم دوسری سائیڈ بھی لگا لیں گے اب ہم دونوں ماسک کو سٹچ کریں گے جو ماسک ہم نے کٹنگ کرے تھے یہ پاکٹ ہماری تیار ہو گئی ہے تین کھانے اس میں بن گئی ہیں اس کی لیے ہم نے دونوں فولڈ چار پیس تھے یہ ہم نے دونوں راؤنڈ پہلے سب سے پہلے ہم نے راؤنڈ والے سلنا ہے یہ دونوں پر سٹچ کریں گے ایسی دوسرے پہ کریں گے اس پر بھی ہم ایسی سائیڈ لگا لیں گے اب ہم نے اس کو سیدھا کر کے ایسے ایک کیوپل ایسے اوپر کی سائیڈ رکھ کے ایسے کورنل میں لان لینا ہے اوپر کی حصہ اور نیچے کا کم ہے ہمارا تو اس کو ہم نے فولڈ کر لینا ایک سائیڈ کو ایسے نشان سے سیدھا کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی اور الاسٹک اللہ لگانے میں بھی آسانی ہوگی دوسری سائیڈ سے بھی ہم فولڈ کر لیں گے سلائی حق رکھ کے ایک سائیڈ کو سلائی حق کریں گے دوسرے سائیڈ بھی ایسے رکھ لیں گے دوسرے سائیڈ بھی ہم ایسے فولڈ کریں گے ہلکا سا یہاں سے بھی ہم پوری سلائی حق لگا لیں گے ہم اس کو سیدھا کر کے لاشٹک لگا لیں گے دونوں سائٹ یہ لاشٹک ہمارا ڈھائی ڈھائی انچ کا ہوگا پانچ انچ کی کٹنگ کریں گے اور ڈھائی ڈھائی انچ کی مطلب کہ پانچ انچ کی لاشٹک ایک سائٹ پانچ کی ایک سائٹ لگ جائے گی یہ ماسک تیار ہو گیا ایسی ہم نے دوسرا ماسک بنا لینا ہے تو دیکھیں فرینڈز ہم نے پوری پینٹ کا یوز کر لیا کوئی ویسٹ نہیں کیا صرف بیلٹ ہمارے یوز نہیں آئی باکہ ہم نے سارا یوز کر لیا کپڑا فرینڈز اگر جو میری ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں یہ ہم نے سیدھا کر کے باہر سے بھی ایک پیر کا بکھیا لگا دینا ہے صرف نیشنگ اچھی آ جائے گی جینز کا مارکس بچے بہت پسند کرتے ہیں اس میں ہم نے دو پینٹ میں دو ماسک بنائے ہیں اور ایک پاکٹ بنائی ہے پاکٹ کا استعمال کیا ہے اور ایک ہم نے پاؤچ بھی بنایا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے آٹھ ہنچ کا ایک لمبا اور ایک پیس پانچ ہنچ کا لمبا ہے ایک چار ہنچ کا لمبا ہے چوڑا ہے سچ اور آٹھ ہنچ کا لمبا ہے تو اس میں ہم جیپ لگائیں گے تو جیپ یہ ہماری لمبی ہے تو اس کے حساب سے ہم کٹنگ کر لیں گے جہاں سے ہم نے کٹنگ کری ہے وہاں پر سلائی لگا دیں گے تاکہ ہمارا لوگ باہر نہ نکلے اب اس کے لیے فرینڈز ہم سب سے پہلے ایک سائٹ پر سلائی لگائیں گے جو پلین ہوتی ہے جیپ کے پاس ایسے ہم نے پلین سائٹ ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ پانچ ہنچ کا ایک ہمارا چار ہنچ کا پیس ہے ایک ہنچ کم ہے ایک پیس نا تو سامنے کی جیپ آ جائی ہے ہماری یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اس کو سیدھا کر کے پھر ہم کنارے پر جیپ کو دباتے ہوئے سلائی لگا لیں گے ایسے دوسری پلے پر بھی ہمیں ایسی لگائیں گے سلائی ایسی ڈبل کر لیں گے جیپ کے ساتھ یہ بہت آسان ہے لگانا اور اس کو ایسے ڈبل کر لیا ہم نے اور یہاں سے پھر سلائی لگائی جیپ کے پاس پکا کر دیں گے اور ایسے چاروں طرف ایک پیر کا بکھیا لگاتے ہوئے ہم اس کو یہاں تک سلائی بند کر دیں گے جیپ کے نیچے تک سلائی آنے چاہی ہے ہماری جیپ پینے جانے چاہی ہے اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ ہمارا پاؤچ بن گیا ہے ایک پاؤچ اور دو ماسک بن گئے ہمارے اور ایک پاکٹ کا استعمال کی ہے اور یہ ہمارا والوینگنگ بن گیا ہے سب سے اوپر ہم نے چھوٹی سی پاکٹ لگا دی ہے یہ چار پاکٹ سوسکی بن گئے ہیں دیکھیں ہم نے کتنا اچھا پینٹ کا استعمال کر لیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی